اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قجاعتكم و عزتم من ربکم و شفاء لما فی السدور و خدا و رحمت للمؤمنین مائش کے چوتھے دور کے چوتھے جلسے میں اسلام کے دفاعی مکتب کے عنوان سے ہماری بحث کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہم نے عرض کیا کہ دین اسلام جو رافت و رحمت و محبت اور شفاء کے لیے نازل ہوا ہے ہمدردی کے لیے نازل ہوا ہے اس میں جنگ کا تصور اصلیت نہیں رکھتا ہے اصل جنگ نہیں ہے ضرورت کے وقت جنگ ہے اور وہ بھی ضرورت ملکی حدود بڑھانے کے لیے نہیں ہے خزانے میں اضافے کے لیے نہیں ہے اپنی طاقت کا سکہ جمانے کے لیے نہیں ہے اپنی قدرت نمائی کے لیے نہیں ہے بلکہ فتنی کو ختم کرنے دھوکے کو ختم کرنے فریب کو ختم کرنے اس بنیاد کو میں نے عرض کیا کہ جو حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ الحرب خدعتن تو یا تو یہ حدیث صحیح معنی نہیں رکھتی ہے اگر اس کا ظاہری معنی دیکھا جائے اور اگر اس کے باطن تک جایا جائے تو پھر الحرب خدعتن کا معنی مختلف ہو جائے جائے الحرب خدعتن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب دشمن دھوکہ دینے پر اتر آئے آپ نے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑنے لگیں تو ہم کو بھی دین اختیار دیتا ہے کہ تم اہد و پیمان کو توڑیں جب دشمن دھوکہ نہ دے تو ہمیں کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینے کا اختیار نہیں ہے اگر دشمن اپنے اہد و پیمان پر باقی ہے تو ہم کو اپنے اہد و پیمان پر باقی رہنا ہے ہم کسی بھی طریقے سے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اگر بالمقابل ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے ہم کسی بھی طریقے سے اہد و پیمان نہیں توڑ سکتے ہیں اگر بالمقابل اپنے اہد و پیمان پر باقی ہے لیکن اگر بالمقابل اہد و پیمان توڑ دے رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے اہد و پیمان پر باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اہد شکن اہد توڑنے والے مشرقین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہد و پیمان کیسے باقی رہ سکتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ مسجد الحرام کے پاس اہد و پیمان باندھا ہے فمستقامون لکم فستقیمون لہم اگر وہ اپنے اہد پر باقی رہتے ہیں تو تم بھی اپنی اہد پر باقی رہو ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین کو پسند کرتا ہے پس اس حدیث شریف کے سلسلے میں اگر ہم وضاعت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دین اسلام دھوکے کی دعوت نہیں دیتا ہے اور دوسری بات یہ دوسری ایک اہم حدیث سے متزاد ہے تقرار رہی ہے دین اسلام کے پیغمبر نے صاف صاف کہا یا الاسلام قید الفتق جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا وہ دہشتگردی نہیں کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا وہ ٹرررزم کا شکار نہیں ہوگا جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو دھوکے سے بلا کے قتل نہیں کر سکتا ہے جب صاف صاف پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ الاسلام و قید الفتق اسلام زنجیر بان دیتا ہے دھوکے سے قتل کر دینے کو مقید کر دیتا ہے دھوکے کو تو پھر اس دین کا پیغمبر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ الہرب و خدع پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الہرب و خدعتن کا ایک دوسرا مفہوم ہے دوسرا معنی ہے کہ اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یا تو اہد توڑنے والوں کے ساتھ اہد توڑنا ہے وہ دھوکے پر اتر آئے ہیں تو ہم کو حکمت عملی سے کام لینا ہے وہ اگر اپنی حرکتیں دکھا رہے ہیں اور دھوکے کے اوپر قابض ہیں تلے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے دھوکے کو واضح کرنا ہے آشکار کرنا ہے کہ یہ دھوکے بات ہیں کسی طریقے سے ہمیں دھوکہ نہیں کرنا ہے یا وہ جو ہم نے عرض کیا کہ دھوکہ اور ہیلا اگر کرنا بھی ہے تو جنگ روکنے کے لیے کرنا ہے جیسا کہ رسول اکرم نے جنگ احضاب میں کیا تھا کہ لوگوں کو بھیج کے جنگ کرنے والوں کی تعداد کو کم کیا تھا یہ کیا جا تکتا ہے کیوں اس لئے کہ کم سے کم قتل ہو کم سے کم لوگ قتل ہو آپ دیکھیں یہ جو اسلام کا منشور ہے الاسلام و قید الفتق یا اسلام قید الفتق یہ کتنا منشور ہے آج کے دور میں آج کے دور میں جو دھوکے سے قتل کرنے کا بازار گرم ہے یہ خودکش حملے جو خود و خود لوگ لے کے سوسائٹ بم لے کے داخل ہو جاتے ہیں اور آزاروں لاکھوں کو قتل کر دیتے ہیں یہ کسی کی گھات میں لگ کے اس کو قتل کر دینے والی صورتحال یہ ٹیرورزم کا بازار گرم سڑک پر چلتے ہوئے گولی چلا دینا جس سے تقریباً ہر ملک جھوڑ رہا ہے اسلام اس کو منع کر رہا ہے کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ دھوکے سے نہیں قتل کر سکتا ہے وہ آمنے سامنے قتل کرے گا اور اس کی تعلیمات معصومین نے دیئے ہیں اور معصومین تو معصومین جو غیر معصوم ہیں بظاہر جنہیں ہم عصمت کے درجے پر نہیں جانتے ہیں ان کے یہاں بھی اہلِ بیتِ اتھار کے کردار سے اتنی مماثلت ہے کہ وہ بدترین دشمن کو بھی سنہرہ موقع ہونے کے باوجود قتل نہیں کرتے ہیں اور ان کی دلیل یہی حدیث قرار پاتی ہے جنابِ مسلم بن عقیل ہماری نگاہ میں وہ معصوم جس درجے پر ہم لوگ معصوم کے قائل ہیں جنابِ مسلم بن عقیل معصوم نہیں ہیں لیکن حسین کے ایلچی ہیں حسین کے نمائندے ہیں علیہ السلام وہ اپنے آپ کو جنابِ امامِ حسین علیہ السلام سے پہجنوارے ہیں شریک ابنِ آور کا معروف واقعہ کہ جب ابنِ زیاد آیا ہے کوفے میں تو شریک ابنِ آور کے ساتھ آیا ہے شریک ابنِ آور چانے والے امیر المومنین کے لیکن ابنِ زیاد کے لشکر میں ہے کوفے آتا ہے کوفے پہنچ کے شریک بیمار ہونے کا بہانہ بنا کے ہانی کے گھر میں رک جاتے ہیں ابنِ زیاد آتا ہے ہانی کے گھر میں شریک کی عیادت کے لیے پلان بنتا ہے کہ ابنِ زیاد آئے گا تو باتوں باتوں میں اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ اگر یہ قتل ہو گیا تو فتنے کا سوتا خوشک ہو جائے گا اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو پوری مشکل حل ہو جائے گی شریک نے کہا کہ میں بخار کی شدت کا بہانہ بناوں گا اور میں کہوں گا کہاں ہے میری کنیز مجھے پانی لاکر کیوں نہیں پلاتی ہے میری پیاس کیوں نہیں بجاتی ہے بات تہباغے ابنِ زیاد آیا شریک نے اپنا کام انجام دیا اور تین چار بار اس نے کہا اس کا جاسود ساتھ میں ہے ابنِ زیاد کا جس کا نام معقل ہے وہ کان ابنِ زیاد سے کہتا ہے امیر مجھے خطرہ لگتا ہے تو یہاں سے چل دیں پھر بھی کافی دیر بیٹھنے کے بعد ابنِ زیاد چلا جاتا ہے اور مسلم ابنِ عقیل باہر نہیں آتے سب شریک اور دیگر افراد مسلم ابنِ عقیل کو برا بھلا مسلم تم نے گولڈن چانس ہاتھ سے برباد کر دیا آیا ہوا موقع تم نے گواں دیا ایسا نہیں کرنا تھا مسلم ابنِ عقیل یہ کام تم کو نہیں کرنا تھا اگر یہ ابنِ زیاد مار ڈالا جاتا تو پھر تو معاملہ حل ہو جاتا امام حسین کو آنے میں کوئی دشوار اب یہ سارا کام ہم کو جہل نہ پڑایا مسلم ابنِ عقیل کا جواب مسلم ابنِ عقیل کا جواب بہترین جواب ہے مسلم ابنِ عقیل کہتے ہیں کہ مسلم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسولِ اکرم نے فرمایا کہ اسلام دھوکے سے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں نہیں چاہتا تھا کہ دھوکے سے ابنِ زیاد کو قتل کر کے موقع سے فائدہ اٹھا کر ابنِ زیاد کو قتل کر دیں تاکہ اسلام بدنام ہو جائے کہ اسلام دھوکے سے قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ دنِ اسلام یہ دنِ اسلام کا پیغام یہ ہیں قرآن پر عمل کرنے والے یہ ہیں قرآنِ مجید کی آیتوں پر عمل کرنے والے کہ جو دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ابنِ زیاد جیسا بدترین دشمن بھی ہے لیکن اس کو ہم دھوکے سے قتل نہیں کریں گے اس کو ہم موقع سے فائدہ اٹھا کر قتل نہیں کریں گے گھر میں آئے ہوئے مہمان پر گھات لگا کے اس کو حملہ نہیں کریں گے جبکہ امام حسین کو دھوکے سے قتل کیا گیا جبکہ کربلا میں تمام شہیدوں کو دھوکے سے قتل کیا مسلم ابنِ عقیل کو دھوکے سے قتل کیا گیا اور امن و امان دے کر جناب مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا یعنی مسلم ابن عقیل جس شر سے بچ رہے ہیں اسی شر کے ذریعے سے مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا لیکن مسلمین عقیل اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے خسین کے علچی ہونے کا حق ادا کیا اس بنیاد پر ان چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کے دفاعی مکتب کی وضاحت ہو سکے کہ اسلام دھوکے سے قتل کرنے کو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں جانتا ہے پس اگر حدیث الحرب خدعتن ہے تو الحرب خدعتن جنگ دھوکہ ہے وہ انہی معنوں میں ہیں جن کو پیش کیا گیا اس بنیاد پر ہمارے لیے اس بحث کو پیش کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں دفاعی مکتب ہے یا نہیں ہے ہم کو اس حقیقت کو پیش کرنا ہے کہ اس وقت قرآن کی آیتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دائشی لشکر جو سلفی تکفیری ٹولا قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے دنیا میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں اس کا صدیباب کیسے کیا جائے اس کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا جائے وہ یوں ہی تو نہیں کر دیتے ہیں اتنے پڑھے پڑھے لکھے افراد اتنے اہم انسان آکے اپنی جان دے دیتے ہیں اپنے آپ کو سوسائیٹ بم لگا لیتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں ان کا برینواش کیسے کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے قرآن مجید بدنام کیا جاتا ہے بس سرشتوں بدتینتوں بدفطرتوں ضمیر فروش افراد اس بات کی تمنہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے انہیتوں کو نکالا جائے جو سامراجی افکار کے آلہ کار افراد ہیں نہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے البتہ سمجھانے کے لیے ہم ان کو مقاتب کریں گے جو سامراج کے سرغنے ہیں ورنہ یہ جو ٹیشو پیپر کی حیثیت رکھتے ہیں وہ افراد کہ جو آج استعمال کے لائق ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں کل ان کے استعمال کی تاریخ ختم ہو جائے گی ان کو توڑ مڑھوڑ کے پھیک دیا جائے گا وہ ہمارے مقاتب کبھی نہیں ہیں ہمارے مقاتب وہ افراد ہیں جو ان فکروں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں آلہ کار بناتے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں ان سلفی گروہ کو اور ان دائشتفت افراد کو جو آیتوں کے غلط استعمال کے ذریعے سے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں تحقیق ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کے دفاعی مکتب کو بخوبی سمجھ سکیں اس کے لئے ہم کو قرآن کا خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں اہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ذاویے سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تاکہ ہم اسلام کے دفاعی مکتب کو دنیا کے سامنے بہتر سے بہتر پیش کر سکیں انشاءاللہ بخیاباتیں آئندہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ